السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزد و مشاہدین اکرام اور دینی وملی بھائیو آج کے ہمارے اس نشف کا موضوع ہے بچو بی بی بچوں پر خرچ کرنا افضل عمل ہے وان نبی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته في سبيل اللہ ودینار انفقته في رقبت ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته على اہلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اہلك رواہ مسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی مسکین پر صدقہ و خیرات کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پر خرچ کیا ان سب میں سب سے زیادہ سواب کا باعث کون ہے یعنی ان میں سب سے زیادہ سواب کا باعث وہ دینار ہے جسے تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اعظموہا اجرن یعنی سب سے زیادہ عجر و سواب کا مستحق کون ہے یعنی بیوی اور بچے ہیں جب تو اس پر خرچ کرے گا تو سب سے زیادہ عجر و سواب تمہیں ملے گا اسی طریقے سے بیوی بچوں کے یعنی بچوں کی اخراجات کا بندوبست کرنا باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے اخراجات اور اس کا دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بچوں کی ماں کا رزق اور کپڑے معروف دستور کے مطابق والد کے ذمہ ہے دوسری لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضُعْنَ حَمْلَهُنَّ اور اگر وہ عورتیں حاملہ ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے انہیں خرچہ دیتے رہو ان آیات میں بیوی بچوں کو خرچ دینے کا ذکر اس لئے ہے کہ انہیں کے ذریعے سے غزہ بچوں تک پہنچتی ہے حضرتِ سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل دینار انفقه الرجل دینار ینفقه علیہ علیہ رواہ مسلم زیادہ فضیلت والا دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے تو گویا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہم اور آپ جو پیسے خرچ کرنا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے اپنے بیوی اور بچوں کا حق ہوتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اور بیوی اور بچوں پر خرچ کریں بیوی بچوں کے تمام اخراجات کا حسب توفیق بندوبست کرنا والد پر کیا ہے فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورة الطلاق کے اندر اور آیت نمبر دو کے اندر رشاد فرمایا لینفق ذو ساعت من ساعتہ ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا يکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو یعنی اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ جو کش اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے جتنا بھی مال دے رکھا ہے اس میں سے اپنے حسب حیثیت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا یعنی جو تنگی اور پریشانی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین آسانی بھی فرما دے گا باب کے ذمہ وہ اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرے گا اگر استطاعت کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نے اسے استطاعت دے رکھی ہے اگر استطاعت کے باوجود وہ پورے نہیں کرتا تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر اپنے اولاد کے لیے مال کو خرچ کر سکتی ہے جیسا کہ ہندہ بنت عطبہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان میرا شوہر بخیل ہے کنجوس ہے اور مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دستور کے مطابق بغیر اجازت اتنا مال لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کیا ہو کافی ہو اسی طریقے سے حضرت ابن ابو مسعود سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اسے صدقہ بن جاتا ہے تو میرے بھائیو ہم اور آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ افضل عمل ہے بہتر عمل ہے اس لئے میرے بھائیو آج معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو خرچ کرنے کے بجائے اپنی بیوی پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی طرح بچوں کے طرف اپنی بیوی کے طرح نہیں دیکھتے ہیں اس لئے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور تازدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انسان پہلے اپنے بیوی اور بچوں پر کیا کرے خرچ کرے اور یہ خرچ کرنا اس کے لئے سب سے پہتر اور افضل عمل ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے والا بنا دے الہ العالمین مازے کے اندر جو خطائے ہوئی ہیں تو اسے ماں فرما دے الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفایہ آپ کر دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ